ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر فرح آغا کے ساتھ فبرائل فٹس کے متعلق خواہیے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب ہے جیسے کہ بچوں میں بخار کے دوران پڑھنے والے دوروں کا تذکرہ ہو رہا تھا اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے میں یہ معاملہ سامنے آ جائے تو پھر علاج کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے جب بچہ ہمارے پر فرس ٹائم آتا ہے تو وہ سکرین ہوتا ہے اور ٹریٹ کیا جاتا ہے اگر سیکنڈ اٹیک ہے تو میکس آر لائف ایزی پتا ہوتا ہے کہ فبرائل فٹ ہے تو فیور کنٹرول کرتے ہیں اور انی انفیکشن تو اس کے حساب سے دوائیں دی جاتی ہیں اگر انٹی بائٹک کی ضرورت ہے تو وہ دی جاتی ہے بخار کم کرنے کی دوائیں دی جاتی ہیں اور پیشنٹ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں سب سے امپورٹن چیز جو ہوتی ہے کہ جب بچے کو ہم ڈسچارج کرتے ہیں تو ماں باپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ جب بھی بخار ہوگا تو ہو سکتا ہے بچے کو دوبارہ جھٹکا اسی طرح لگ جائے گھر پہ تو گھر پہ ان کو کیا کیا کرنا ہے اور اگر بچہ سکول گوئنگ ہے تو سکول میں اگر اس طرح کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ٹیچر کو بھی کیا کیا کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہ پیرنس کو بتاتے ہیں کہ ظاہر بخار کو تو وہ نہیں روک سکتے تو گھر میں بخار کم کرنے والی دوائیں ان کے پاس موجود ہونی چاہیے اور اگر بچے ایسے بچے جن کو فٹس پڑتے ہیں اور ان کو کچھ نزلہ یا اس قسم کی علامات پہلے شروع ہوئی ہیں جس کے ساتھ ماں باپ کو پتائے کہ بخار چڑھ جائے گا تو فورن ٹیمپریچر چیک کریں اور ان کو پیننڈال کیلپال یا جو بھی ان کے پاس دوائی ہے وہ دے دیں یعنی بخار کو کم کرنا ایک طریقہ کار ہے بخار کو کم کرنا فٹس تاکہ نہ بڑھنے اس کے علاوہ جو گھر میں پیرنس ٹریٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریکٹل سپوزٹریز آتی ہیں جس میں جو دوائی ہم دائزپیم کی شورٹ ایکٹنگ درکس کی تو وہ بھی ہم پیرنس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ گھر میں رکھیں کیونکہ ان کیس ان کو آنے میں ٹائم لگیں تو اور ان کو سکھایا بھی جاتا ہے کہ کس طرح وہ گھر میں انجیکٹ کر کے فٹ کو اس وقت ٹیمپری ٹاپ پر روک سکتے ہیں اور سکول گوئنگ بچوں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو اگر سکول میں ہو جائے تو اگر وہاں پہ کوئی نرس یا ڈاکٹر آویلبل نہیں ہے تو ٹیچر کیا کرے مطلب بفور انفارمنگ دے پیرنس یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ بھی کروٹ سے لٹا دیں اور کیونکہ اس کے ساتھ زور آزمائی نہ کریں ہاں زور آزمائی نہ کریں اور فورن ہیلتھ کیر کو انفارم کیا جائے اچھا ڈاکس صاحبہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا بخار اتارنا ایک طریقہ ہے کہ بچے کو فٹ نہ پڑیں تو اس کو کم کرنے کی بات آتی ہے کس طرح سے کم کرنا چاہیے جیسے مختلف پٹیاں ڈالنا تھنڈی پٹیاں کون سا طریقہ بہتر ہے تھنڈی پٹیاں تیپ وارٹر سے ہم کہتے ہیں نلکے کا پانی آئیس وارٹر آپ نہیں یوز کریں ایک تو پیرن مطلب پیشنٹ کو آپ انٹی پائرٹک یعنی بخار کم کرنے والی دوائیں دینے اور اس کے باوجود بخار بہت تیز ہے اور اگر بچہ بڑا ہے اور کوپریٹیو ہے اور کوئی اور دوسرے پرابلم اس کو نہیں ہو رہا تو اب اس کو شاور میں لے جا کے کھڑا کر دیں نہلا دیں تو اس سے بھی تیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن وہ بچے کے لیے کافی تکلیف دے ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مگر اتنی تیز بخار سے پھر نجات مل جاتی ہے اور اس کے علاوے یہ کہ یہ کہ ہاں ٹیپ وارٹر سے جو ہے پھر وہ پٹیاں کرنی ضروری ہے مگر پٹیوں کے ساتھ ہمارا جو کانسپٹ ہے وہ صرف پیشانی کے اوپر پٹی رکھ دی جاتی ہے تو اس سے کام نہیں چلتا it has to be the whole body جس کو آپ پانی جو کہ normal temperature آئیس وارٹر ڈی لیں گے کیونکہ آئیس وارٹر is uncomfortable کیونکہ اس وقت اتنا تیز بخار ہوتا ہے اس پر آپ تھنڈی برف لگا دیں تو وہ بہت uncomfortable ہوتا ہے ٹیپ وارٹر سے اگر آپ سپنجنگ کریں تو وہ پھر ultimately soothing ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے because temperature down ہو جاتا ہے اور کپڑے غرہ ہٹا دیے جہاں جی بالکل جو یہ ہے کہ جتنا بخار ہوتا ہے وہ اتنا لپیٹ دیا جاتا ہے تو یہ نہیں ہونے چاہیے room temperature should be comfortable and patient کو unnecessary cover نہ کریں اشہ ڈاکس صاحبہ بچوں کے اندر ایک اور معاملہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے school going age میں خاص کر کیونکہ ایک جگہ یا اسی جگہ جاتا ہے جہاں پہ اور بھی بچے ہوتے ہیں فبرائل فیٹس کی جو وجہ ہے viral infections ہو گئے یا دوسرے بخار آنے کی جو وجوہات ہیں ان کے حوالے سے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ معاملے ایک بچے سے دوسرے بچے کو لگ سکتے ہیں دیکھیں جو droplet infections ہیں respiratory tract infections وہ تو لگ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو نزلہ ہے اس کے ساتھ بخار ہے اور وہ جا کے چھیک رہا ہے کھانس رہا ہے یا کسی کو کوئی ریش نکلا رہا ہے جیسے آج کل ہم آیا میزلز کی اپیڈیمک ہے اور اس کے گھر میں اور بچے جو ہیں جن کو نہیں نکلا اور وہ سکول جا رہے ہیں تو وہ بھی اس کو پھیلا رہے ہیں جو کہ اسی طرح وہ پھیلتی ہے تو اس قسم کی بیماریاں جو سانس سے پھیلتی ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں مگر باقی جیسے اگر کوئی صاحبہ کیا حفاظت ممکن ہے بچوں کی کہ ان کو فٹس نہ پڑیں یا والدان کو ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے ان کے بچوں میں یہ معاملہ سامنے نہ آئے دیکھیں فبرائل فٹ جیسے ہیں جو کہ آپ نے ہر چیز رول آؤٹ کر لیا اور اس کو لیبل کر دیا فبرائل فٹ تو مطلب وہ تو نہیں رکھا جا سکتے مطلب اس کی پریونشن ان کو کم کیا جا سکتے شدد کو جو چیزیں آپ روک سکتے ہیں جیسے گردن توڑ بخار ٹھیک ہے اس کی ویکسینز آویلبل ہیں ہم ہپ ویکسین لگاتے ہیں ہیمو فلس انفلوینزا کے لیے اور نیومو کوکل ویکسین لگاتے ہیں نیومو کوکس کے لیے دے آر دے تو دے کن پریونٹ میننجائیٹس ٹھیک ہے اس کی وجہ سے پڑھنے والے دور یا بچ سکتے ہیں آپ ان سے بچ سکتے ہیں اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی کیلشیم کی کمی کا دورہ ہے جس کا تعلق بخار سے ضروری نہیں ہے تو وہ پریونٹیبل ہے کہ کیلشیم کی اگر پرابلم ہے یا لو کیلشیم ہے تو اس کو ٹریٹ کر لیں یا کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو فٹس پڑتے ہیں جو بغیر ناشتہ کیے گھر چلے جاتے ہیں اور ہائیپو کلیسیمک ہو گئے امتحان ہے ایٹنشن ہے نہیں کھایا الٹی کر دی اور وہاں گئے اور کوئی فٹ ہو گیا تو ہائیپو کلیسیمیا آپ پریونٹ کر سکتے ہیں بای فیڈنگ دے جائل جی اشوڑاک صاحب اسی طرح سے آپ نے ڈائریا کا بھی تذکرہ کیا تھا ڈائریا وومٹنگ بہت کامن ہے بچوں میں چھوٹے بچوں میں خاص کر بلکہ اس کو تو میرے خیال سے دوسری بڑی وجہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوزائدہ بچوں میں جو ہم بات کی وجہ سمجھی جاتی ہے اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ڈائریا میں ڈی ہائیڈریشن سب سے پہلے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پانی کم ہو رہا ہوتا ہے تو ساتھ میں نمکیات بھی زائع ہو رہے ہوتے ہیں ان کی بھی کمی واخر ہوتی ہے تو کیا یہ دونوں چیزیں مل کر بھی فٹس کا باعث بن سکتی ہے بلکل ڈائریا کے جو سٹول اور وامیٹنگ میں سوڈیم ہم جیسے کہتے ہیں وہ لوز ہو رہا ہوتا ہے تو اگر وہ کم ہو جائے تو فٹ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ پیشنٹس جو ہیں وہ جا کے ڈرپ سے در ادھر بہت لگاتے ہیں تو اگر وہ ڈرپ جو ہے وہ غلط لگی ہو تو ہائیپر نیٹریمیا کی وجہ سے بھی فٹس ہو جاتا ہے یعنی سوڈیم کی زیادتی کی زیادتی ہے اس وجہ سے بھی فٹ پڑ رہا ہے اور سوڈیم کم ہو گیا تو بھی فٹ پڑ رہا ہے تو اسی لئے بہت ضروری ہے کہ آپ انیسیسری ڈرپ جو ہیں وہ نہ لگوائیں اور اوثنٹک لوگوں کے پاس جا کے ہی ٹریٹ کروائیں کیونکہ ہر ڈریا میں ڈرپ لگانی کے ضرورت ہوتی بھی نہیں جو کونسپٹ ہے ہمارے وہ ہے ہی نہیں کیونکہ ORS is something which is going to treat ڈریا تو سوائے جب بلکل ضرورت ہوتی ہے تب ڈرپ لگائی جاتی ہے کیونکہ ڈرپ کے اپنا نقصانات بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جسے جو ڈریا میں ایک condition ہوتی ہے جس کو ڈس انٹری کہا جاتا ہے اس میں خون آتا ہے جی تو اس کے ساتھ جو ہے جو کوزیٹیو آرگینزم ہے جو کرواتی ہے وجوہات اس میں شگل شگلوسز جو ہے اس کے ساتھ بھی پیشنٹ جو ہے اس کو ہائی گریٹ فیور ہو سکتے ہیں اور جھٹکا بھی لگ سکتا ہے بلکہ یہ ڈرک ساب کے دے جس لک لائک پیشنٹ آف میننجائٹس اس وقت اتنا ان کو تیز بخار اور الٹی اور فیٹس پڑھے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملک کلینکلی یہ چیز اسس کرنا مشکل ہو جاتی ہے میننجائٹس ہے ہاں جب وہ بلڈی ڈریا ہوتا ہے تو پھر انکشاف ہوتا ہے کہ یہ تو ڈیسنٹری ہے ڈرک ساب میں پھر ان وقت پھر ایک چھوٹی سی کمیشل بریک کا بریک سے واپس آگر فیبرائیل فیٹس کے مطالق مزید بات کی جائے گی سٹے و دس موسیقی